موسیقی پیزا برگر کول جرنگ کے زیادہ بھرو سے اب بیٹ گئے ہیں ہوتلوں اور ریسٹروم میں بھی ملنے والے یہ کھانے کافی سستے ہوتے ہیں لیکن جن تیل گھی میں بنا ہوا ہوتا ہے ان میں خطرناک ٹرانس فیٹ ہوتا ہے لیکن ابھی تک دیش میں ٹرانس فیٹ کو کم کرنے اور اس کی نگرانی کو لے کر کے کوئی سخت قانون نہیں بنایا گیا ہے لیکن اب فوڈ ریگولیٹر ایف ایس ایس ای آئی نے دو ہزار بائیس تر دیش کو فیٹ مکت کرنے کی ٹھان لی ہے ایف ایس ایس ای آئی کے پاس ٹرانس فیٹ ختم کرنے کا کیا پلان ہے اس کے اوپر ہم چرچہ ضرور کریں گے لیکن سب سے پہلے دیکھیں یہ رپورٹ جو کہ آپ کو بتائے گی کہ ٹرانس فیٹ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کیک, کوکیز, پیزا, برگر, پراثہ, پوڑی, چھولے بھٹورے, سموسا اور ڈونٹس ان چیزوں کی نام سنتے ہی بچوں ہی نہیں بڑوں تک کے موہ میں پانی آ جاتا ہے کھانے میں یہ چیزیں جتنی ٹیسٹی ہوتی ہیں اتنی ہی صحت کے دشمن بھی ہیں دراصل ان میں ٹرانس فیٹ ملائی جاتی ہے تاکہی لمبے سمیں تک کھانے کو تازہ رکھا جا سکے لیکن یہی ٹرانس فیٹ موٹاپا, ڈیابیٹیز, ہارٹ, لیور اور پیٹ سے جڑی بیماریوں کی بڑی وجہ بن رہے ہیں ٹرانس فیٹ کے نقصان کا ذکر کریں اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ آخر ٹرانس فیٹ کیا بلا ہے بتا دیں کہ ٹرانس فیٹ دو طرح کی ہوتے ہیں پہلا نیچول ٹرانس فیٹ اور دوسرا آرٹیفیشل ٹرانس فیٹ نیچول ٹرانس فیٹ جانوروں سے ملنے والے دودھ میں موجود ہوتا ہے ان کا ہماری صحت پر ناک کے برابر اثر ہوتا ہے وہیں آرٹیفیشل ٹرانس فیٹ انڈسریز میں پروسس کیے گئے ویلیٹیبل اور دوسری طرح کی تیلوں میں پایا جاتا ہے یہ تیل سستے ہوتے ہیں اور ڈھابوں ہوتلوں سے لے کر ریسٹورنٹ تک میں ان کا دھڑلنے سے استعمال کیا جاتا ہے اور انہی گھی اور تیل میں بنے کھانے سے لوگوں میں ٹرانس فیٹ بڑھ رہا ہے ٹرانس فیٹ کے خطرے کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں پانچ پرسنڈ دل کی بیماریاں ٹرانس فیٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں دیولو اچھو نے تو دوہزار تیز تک دنیا کو ٹرانس فیٹ مکت کرنے کی بات کہی ہے نورویج ایسے چھوٹے سے دیش نے دوہزار تین سے ہی اپنے ہاں ٹرانس فیٹ پر بین لگا دیا ہے بھارت کی بات کریں تو اب ہمارے دیش میں بھی فوڈ ریگولیٹر ایف ایسے سی آئی نے ٹرانس فیٹ کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور دوہزار بائیس تک فیٹ مکت بھارت بنانے کی تیاریوں میں جھٹ گیا ہے پہلے دکانوں میں بکنے والے گھی تیل میں چالیس پرسنڈ تک ٹرانس فیٹ ہوتا تھا لیکن ایف ایسے سی آئی نے اسے کم کر کے پانچ چیز دی کر دیا ہے اور اب وہ اسے دو پرسنڈ تک لانے کی تیاری کر رہا ہے لیکن فوڈ ریگولیٹر ایف ایسے سی آئی کے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ جہاں شہروں میں تیجی سے فاس فوڈ اور ایڈی میٹ کھانے کا کلچر بڑا ہے تو وہیں اس کی منٹرنگ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ایف ایسے سی آئی کیسے دوہزار بائیس تک اپنے ٹارگٹ کو پورا کرتا ہے سومن اگروال کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو گھر کے باہر جو لگاتار کھانے کی عادت بڑھتی جا رہی ہے یہ جو کلچر بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ دراصل آپ کے لئے سلو پویزن کا کام کر رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو یوہ ہیں وہ بھی اب بیماریوں کے گرف میں جا رہے ہیں تمام ہمارے ساتھ پینلسٹ اس وقت موجود ہیں ان کا میں پریچہ آپ سے کرا دیتی ہوں اس کے علاوہ نیوٹریشنس ڈاکٹر شویتا کھنڈلوال بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں آپ کو بتا دے ہی کہ یہ ہیڈ آف نیوٹریشن ریسرچ ہے اس کے علاوہ شو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر گنجن گپتہ سینئر فیزیشن ہے اور فٹنس ایکسپرٹ وننا گپتہ جی بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑی ہوئی ہیں آپ سبھی کہہ بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ شو میں اور شروعات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی پاون کمار جی لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلنج جو ہے بڑھتا جا رہا ہے باہر کھانے کا اور ٹرانس فیٹ جو ہے وہ لوگوں کے لئے پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے آپ جبکہ دوہزار بائیس تک دیش کو ٹرانس فیٹ فری بنانے کی بات کہی جا رہی ہے تو یہ پوری یوجنا کیا ہے ایک بار آپ سے میں سمجھنا چاہوں گے دیکھئے انڈیا میں جو ایڈیبل آئیلز تھے پرٹیکلرلی جو ونسپتی آئیل تھے اس میں پہلے پچاس سے ساٹھ پرسنٹ تک ٹرانس فیٹ ہوا کرتا تھا آج کی ریٹ میں یہ سٹینڈرڈ گھٹا کر ہم نے پانچ پرسنٹ کر دیا ہے ایڈیبل آئیل انڈسٹری نے اس کو ریڈیوز کر کے پانچ پرسنٹ کر لیا ہے آنے والے دنوں میں یہ ریڈیوز کر کے فردہ دو پرسنٹ تک لے جا رہے ہیں اور اس کا ایمپلیمنٹیشن ہونے سے اس کو لگ بگ بانا جا سکتا ہے کہ انڈیا کو ہم ٹرانس فیٹ فری کر سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ ایڈیبل آئیل میں انڈسٹریل ٹرانس فیٹ اگر لیس دن ٹو پرسنٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے کھانے میں یہ لگ بگ نگلیزبل آئے گا اور اس کو ہم ٹرانس فیٹ فری ڈیکلیئر کر سکتے ہیں تو جو ہماری تیاری ہے اس بارے میں وہ لگ بگ پوری ہے ایڈیبل آئیل انڈسٹری اور جہاں ٹرانس فیٹ آتا ہے شارٹننگ بیکری شارٹننگ اور مرجریننگ ان میں جو بیکری انڈسٹری ہے ہلوائی اسوشییشنز ہیں ان کے ساتھ میں باتچیت ہو رہی ہے یہ لوگ بھی انتوجیاسٹکلی اس مومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن بات ایک یہ بھی ہے جو تمام کمپنیاں ہیں خاص کر کے ہوتیل کی اگر میں بات کروں ریسٹران کی اگر میں بات کروں تو انہیں جو چلانے والے ہیں کیا ان سے بھی آپ لوگوں کی کچھ باتچیت ہوئی ہے کیونکہ زیادہ طرح ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ بیادی سستی کالیٹی کے تیل کا یہاں پر استعمال ہوتا ہے تو ہوتیل اور ریسٹران چلانے والوں سے بھی کیا کچھ بات چیت ہوئی ہے آپ کی دیکھیں یہ اسوشییشن لیول پر انہوں نے پلیج کیا ہے اور کمپنیاں جیسے ہی ہمارے ریگولیشن آتی ہیں تو وہ اس کے لئے تیاری کر رہی ہیں کہ وہ اس کو پورا کر سکیں گی آج کی ڈیٹ میں جو 5% کا رول ہے وہ لگ بک سبھی کمپنیاں اس کو مان رہی ہیں جو آنے والے دنوں میں یہ ریڈیوز کر کے 2% ہوگا اس کے لئے وہ تیاری میں لگی ہیں اور جتنا سمیہ ان کو دیا جائے گا آشا کرتے ہیں کہ اتنے سمیہ میں وہ کر لیں گی بلکل لیکن اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا ہے کوئی کمپنی نہیں مانتی ہے یا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نیم کی کہیں پر آویل نہ ہو رہی ہے تو پھر کیا کوئی آکشن لیا جائے گا آج کی ڈیٹ میں بھی اگر وہ ٹرانس فیٹ ہے اس میں وہ ان کو مینشن کرنا چاہیے اگر کچھ کمپنیاں ایسا نہیں کر رہی ہیں وہ وائلیشن کر رہی ہیں تو اس کے بارے یہ انفورسمنٹ کا ایشیو ہے اس کو دیکھا جائے گا چلیے تو یہ یوجنا کیا ہے یہ تو ہم نے ٹھیک طرح سے سمجھ لیا لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ابھی بھی کئی طرح کے نیم ہے لیکن اس کا جو پالن ہے وہ جتنا اچھی طرح سے ہونا چاہیے وہ نہیں فلال ہو پا رہا ہے ڈاکٹر شویتا سمجھنا میں آپ سے ضرور چاہوں گی کہ کس طرح سے یہ ہماری صحت خراب کرتا ہے کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر آنے کے پہلے میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گی کہ جب ہم کوئی بسکٹ خریدتے ہیں سپوز کیجئے کوئی دوسری چیز ہم خریدنے گئے بریڈ ہم خریدنے گئے تو ہم یہ تو ضرور دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے لیکن ہم یہ چیک کرنا بھول جاتے ہیں کہ اس میں ٹرانس فیٹ کتنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک جاگرکتا کی بھی کمی ہے ہمیں پدا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لئے کتنا ہانکارک ہو سکتا ہے بالکل کریکٹ بکوز جاگرکتا کی جہاں آپ نے بات کری لوگوں کو ٹرانس فیٹ ورڈ کا مطلب ہی نہیں پتا جنرل پبلک میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت کم لوگوں کو آویرنس ہے کہ یہ ایک چیز ہے ایک سروے ہوا تھا 2015 میں جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ about 75% of housewives have not even heard the term trans fats اور یوشولی اگر مدرز جا کے خرید رہے ہیں اپنے بچوں کے لئے چیزیں اور ان کو اس بارے میں آئیڈیا ہی نہیں ہے بسکٹ اس سمسین as a safe thing مطلب آپ بچے کو بھوک لگی افتا افتا دو بسکٹ پکڑا دو ایسا دیکھا جاتا ہے but اس کا you know accumulated effect understand کرنا بہت ضروری ہے تو trans fatty acids کے بارے میں awareness is a very important thing it's a very key thing لیکن last 3 سالوں میں میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا تھوڑا because لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پتلا ہو وہ ایک overweight obesity سے پتلے ہونے کا concept آیا ہے at least اس نے لوگوں کو یہ جاگرک کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی موٹا کرتی ہیں تو چھوڑ دو ان کو trans fats نہیں پتا بات موٹاپے کی وجہ سے وہ یہ چیزیں چھوڑنا چاہتے ہیں اور you know تھوڑا سا trend change کرنے کے لئے بات ہو رہی ہے لیکن ہمیں awareness میں ان کو یہ trans fats کا word اور labels کے اوپر جو آپ نے ابھی بات کریے پیچھے trans fats لکھنا mandatory ہوتا ہے تو وہ اس کا content کتنا لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کئی بات ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ضرور ہوتا ہے packet کے اوپر اور لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس میں جتنا پرتشت ہے trans fats دراصل وہ صحیح ہے وہ کام ہے وہ زیادہ ہے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کیونکہ تمام کمٹیاں لکھتی ضرور ہیں لیکن اس کا نیم کیا ہونا چاہیے یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے ڈاکٹر گنجن یہ بتائیں ذرا کی trans fats کا اگر ہم زیادہ سیون کر رہے ہیں ہمارے شریر میں زیادہ transfer جا رہا ہے کیونکہ ضرور ہی نہیں کہ باہر جانے والوں کے ساتھی ایسا ہو جو گھر میں بھی اگر کھانا کھا رہا ہے لیکن پاکوڑے بہت زیادہ آپ گھر میں کھاتے ہیں تلا ملا آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں بریٹ کے اوپر بینا بٹر لگائے اگر کھانے کی آپ کی عادتی ہیں تو گھر میں بھی کھانے کے بعد آپ کو بیماریاں ہو سکتی ہیں سہت کے لئے کتنا خطرناک ہے یہ اچھلی ہمیں یہ بات سمجھنے پڑے گا کہ کولیسٹرول نا we have good کولیسٹرول and bad کولیسٹرول good کولیسٹرول کو ہم HDL کہتے ہیں اور bad کولیسٹرول کو ہم LDL کہتے ہیں اب جو trans fat ہے جو artificial trans fat ہے اس کی main problem ہی یہی ہے کہ یہ جو ہمارا bad کولیسٹرول ہے وہ بڑھاتا ہے ایک بار bad کولیسٹرول بڑھے گا تو ساری بیماریاں ہمارے آئیں گی ہمارے کو starting from the level of the brain stroke ہو سکتا ہے مطلب فالش پڑھنا heart attack آ سکتا ہے ladies میں فیمیلز میں infertility بڑھتی جا رہی ہے bad eating habits ہمارے hormonal imbalances ہوتے جا رہے ہیں تو ہر طریقے سے یہ جو fat ہے یہ ایک پریشانی کی وجہ بنتا جا رہا ہے we have to realize کہ یہ جیسا ڈاکٹر شویتا نے کہا کہ ہمارے common foods جیسے crackers ہیں بسکٹ ہیں ان سب چیزوں میں high quantity of trans fats burgers pizzas یہ سب چیزوں میں it is there so ہمیں بہت watchfully کھانے کی ضرورت ہے gradually جیسے کی چینج آرہا ہے we are going to healthier lifestyle which is good تو ہمارے خود بھی eating habits جیسے جیسے improve ہوگی تو ہمارا جو یہ bad cholesterol LDL جو کی trans fat جس کو بڑھاتا ہے وہ کم ہوگا جیسے ہمارا bad cholesterol کم ہوں گے ہمارے جتنی بھی بیماریاں ہیں stroke ہونا heart attack ہونا weight gain hormonal imbalances fertility problems یہ ساری چیزیں اپنی آپ کم ہوتی جائیں کیونکہ جو young population ہے they are having the maximum consumption of these things یہ پکوڑیاں جیسے گھر جو solidify کرواتا fat کو اس جس سستہ ہو جاتا ہے اور جتنا بھی ہم fry it کھائیں گے اس سے یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی so we have to be very judgmental ہمیں 想法 سوچ سمجھ کھانے کی بہت ضرورت ہے اس کے کھلا دیتی ہے آلو کا پراتھا بنا ہے اس کے اوپر جب تک بٹر نہیں لگ دیا تب تک ممتا بھی کھین 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 بہت بڑھت بڑا رول پلے کیا ہے ڈوپی سٹی میں اور اس کے ساتھ ساتھ کافی ساری ڈوسری ڈیسیز میں بھی heart stroke in fact ڈیابیٹی 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 ڈیابیٹ ڈیابیٹ ڈیابیٹی ڈیابیٹی ہماری ایکٹیوٹی کم ہے کیونکہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ ڈیک جوک پر ہیں آپ اور آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے اتنا زیادہ کیا آپ فیزیکل ایکٹیوٹی کریں تو پلیز ٹرانسفیٹ پلیز چیک کر کے کھائیں اور تھوڑا بہت ایکٹیوٹی ہونا بہت ضروری ہے تو اس کو اپنے لائف اسٹائل میں انکلوڈ کریں کسی بھی طرح سے ڈاکٹر شویتا کیا ٹرانسفیٹ کا ہونا بھی ضروری ہے کھانے کے اندر وہ کیا پورا آوائٹ ہم کریں تو ہی ہمارے لئے اچھا ہے یا تمام کئی طرح کے فیٹ ہوتے ہیں تو وہ کونسا فیٹ ہے جو کھانے میں ہونا ضروری ہے جیسے کانزیوم کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ جو چیز آوائٹ کرنی چاہیے اس میں بھی جیسے ٹرانسفیٹ کی ہم آج بات کریں کیا کچھ ایسا پرسنٹیج ہے جو ہونا بھی چاہیے آپ کے کھانے میں تھالی میں بہت اچھا کوئیسٹن پوچھا آپ نے کیونکہ کئی بار ہمارے you know populations at large confused رہتے ہیں اس پارے میں ٹرانسفیٹ ایک ایسا ٹائپ کا فیٹ ہے جو زیرو ہو اگر ڈائیٹ میں تو آئیڈیل ہے اس میں کوئی بھی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہوتی وہ آرٹیفیشلی پروڈیوز ہوتا ہے زیادہ تر جو تھوڑا بہت پروڈکٹ ڈیری میں فر ایکسامپل یا میٹ پروڈکس میں ویری سمال پرسنٹیج آف ٹرانسفیٹ ہوتا ہے but that وہ اس کے کیا benefit ہے اس کے کیا نقصان ہے وہ ابھی still under research ہے جیسے یہ ابھی پاون جی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کو 2% کرنے کی ایک یوجنا بنائی ہے ہم چاہتے ہیں یہ نیام لاغو ہو جائے تو کیا وہ 2% میں ہمارے شریر کے لئے ہانی کار رہے گے کیونکہ ہم نے ایسا بہت سی country دیکھی ہے جہاں پہ 0% کر دیا گیا ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے تو کیا وہاں تک پہنچنے کی ضرور اتیار یا 2% اگر ہے تو چلے گا جی دیکھئے ان کی بات بھی سمجھے ایک یہ road map تیار ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بولا تھا ایک بار Rome was not built in a day مطلب آپ اگلے ہی دن اس کو zero کر دیں اور سب کچھ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا gradual ان کا process ہے تو جیسا انہوں نے بتایا 50-60 سے وہ اب 5 پہ لے آئے ہیں 5 سے 2% کرنا اس کے لئے بہت تکنالوجی وغیرہ سب چینج کرنی پڑتی ہے انڈاسٹری کو کافی سارا manpower costs ہوتی ہے تو ایک دم آپ زیرو کر سکتے ہیں انڈاسٹری کے بھی کچھ لیمیٹیشنز ہوتے ہیں تو وہ processes اور وہ technology کو develop کرنے میں ٹائم ہمیں انہیں دینا چاہیے 2% اور یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ٹرانس فٹ والے فوڈز ہی پورے دن کھا رہے ہیں کہ وہ 2% بڑھ بڑھ کے پورا اتنا سارا بن گیا تو اگر 2% کا cut off رکھا ہے even WHO سے less than 1% تو اگر ہم 2% بھی انڈیا میں رکھ رہے ہیں اور اتنے پہ monitor ہو رہا ہے تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے آپ کا پیچھے کا ایک question ہے جس پہ میں ایک کومنٹ دینا چاہتی ہوں نرسز ہیلتھ سٹاڈی ہے بہت اچھی مانی ہوئی سٹاڈی ہے ریسرچ میں جس نے کلیرلی ایک document کیا تھا ٹرانس فٹی آسد سے ریلیٹید کہ every 2% rise in your body for trans fats is equal to about 23% increase in heart disease تو اگر 2% آپ کا ٹرانس فٹ بڑھ رہا ہے آپ کی heart disease risk 25% کم سے کم بڑھ جاتی ہے تو یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ٹرانس فٹ کا جو نگیٹیو امپاٹس ہیں کارڈیو ویسکلر ڈیزیز ہے جیسا کی باقی پینلیس بتا رہے ہیں but mental ہمارے بچوں کے لیے during pregnancy for example ہم لوگ یہ چیزیں بہت آسانی سے برگرز چپس ہم کھاتے جا رہے ہیں اور یہ چیزیں but we don't realize that all these things actually cause a huge issue of you know mental slowing down of your kids تو یہ mental development سے ریلیٹی ہے یہ heart disease سے ریلیٹی ہے obesity type 2 ڈائیبٹیز definitely یہ ساری چیزیں infertility پہلے بھی بات ہوئی لیکن مجھے یہ بتانا ہے کہ ماؤں کو یا parents کو اپنے بچوں کے لیے future کے لیے please understand کہ کوشش کریے کہ جتنے بھی home cooked meals ہیں fresh ingredients use کر کے وہ definitely بیٹر ہے میکڈانلڈز میں کھالو یا سمتھنگ لیکھ دار وہ چیز کو اگر ہم culture accept کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے modern سمجھ رہے ہیں میرے خیال سے آپ بہت جلدی ری تھنک کرنے والے ہیں صرف parents ہی نہیں جو رشتہدار ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہئے کیونکہ جب ہم گھر کسی سے ملنے جاتے وہاں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ہم کھر کھر پکٹ لے جاتے تو یہ کلچر میں شامل ہو گیا ہے ڈاکٹر گنجان اگر ہم ابھی کی استhiti کی بات کریں کئی طرح کے اوائل ہم ہر روز اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں اگر ایک گریڑی کو اگلے دن سے ہی گھر میں پابندی لگانی ہو تو کون سا ایسا اوائل ہے جو فلال کی استhiti میں اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے کیونکہ سرسوں کا تیل بھی ہم استعمال کرتے ہیں ونس پتی گھی بھی استعمال کرتے ہیں دیسی گھی بھی استعمال ہوتا ہے بٹل کا بھی لوگ یوز کرتے ہیں کسے آپ سب سے خطرناک شریری میں رکھیں گی اور کسے ذرا ٹھیک ٹاک میں دیکھیں unsaturated fats جو ہوتے ہیں they are much healthier so جیسے سرسوں کا تیل ہے it is much healthier than آپ کسے مارجرین ہے یہ جیادہ dangerous ہے بکا ان میں trans fat کی کنٹین سوچیں جتنا بھی solidified fat ہے that کنٹین ہائر کنٹین آر ٹرانس فت اگر آپ کو یاد دو بہت سالو پہلے اسی لئے یہ ریزن تھا جو ہمارے ونس پتی گھی کو ایک ترے سے بہت بند کیا گیا تھا جبکہ ایک stage تھی when it was being widely used in the whole country so basically unsaturated fat is the healthier fat اگر ہمیں use کر نا obviously ایسا تو نہیں ہے کھانا بند کر دیں گے so it is very important to use unsaturated fats like sarsu ka tel hai ya phir nagel ka tel hai olive oil they are healthier fats basically oils to be used and as has been rightly said by the other panelists also it is very important it starts also from the lady of the house کیونکhi وہ کیا بنا رہی ہیں کیا کھلا رہی ہیں اور کیا بچوں کو educate کر رہی ہیں بکوز ابھی تک تو majority of the population کو جنرل awareness ہی نہیں ہے کی کس میں ہے کس میں نہیں ہے ہم شاید realize ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم کھا کھا رہے ہیں even as rightfully said it starts from pre-break اگر ہم بچے کی زندگی لے تو اگر مدر کیا کھا رہی ہے اگر وہ بیٹھ کے بینج کر رہی ہے یہ بچے کے لیے in fact there was a study which said it increases into mental slowing and autism also so it is unimaginable ki ہم کیا کھانے ہیں اس کا کیا effect ہو رہا ہے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گروہ کرتا وہ اس کلچر میں کرتا ہے وہ ان چیزوں کو کھانا شروع کرتا اس کا ویٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے وبیسٹی آتی ہے وبیسٹی آنے سے اس کی جنرل فیزیکل فیٹنس یا گیٹ سے خراب ہو جاتی ہے اور ایک بار وہ fit ہو کے صوریح unfit ہو جاتا ہے پھر ہارمون imbalances آتے ہیں فرٹلیٹی issues آتے آگے چل کے آپ کی ڈائیابیٹی ہار پھولپس مطلب there is no end of problems associated with a simple eating habit تو ہمیں really we need to work and work مطلب بہی والی بات ہے نا کہ جیسے پودھا بیچ کی ستھتی سے ہمیں یہ چیز ہٹانی پڑے گی سو ایت سا ویری گوڈ اینیشیٹی بائی گورممنٹ کی کوشش تو کر رہے ہیں اس ڈائریکشن میں گوئنگ ٹوورڈ ہیلڈی اینڈیا لیکن آگے بڑھنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ یہ تھوڑا مشکل کام ہے عمومن ان چیزوں کا استعمال ہے سواد بڑھانے کے لئے بھی ہوتا ہے اور شاید یہی وجائے کہ ہم جب باہر کھانا کھانا تو وہ ہمیں زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے پاون کمار جی ایک بات بتائیے فیٹ فری بھارت کا بلو پرنٹ ہے لیکن یہ جو ٹیسٹی کھانا بنانے کی بات میں نے کہی بازار کے کھانے میں جو اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تاکہ کھانا اور زیادہ سوادشت ہو سکے اس سے آخر آپ کس طرح سے نپٹیں گے کیونکہ جو ہوتیل والے ہیں وہ اس کیا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے نپٹنے کی کیا کچھ آپ کی تیاری ہے کچھ اس کے باروں میں بتائیں دیکھئے اس میں یہ جو شیٹس ہیں وہ اس کی ریسیپیز نکال رہے ہیں بینہ بیکری شورٹنگ کے بھی پیسٹری کیک بسکیٹس پفز بنائے جا سکے اور کیک اور پیسٹری اور بسکیٹس میں یہ ریسیپیز آویلیبل ہیں پفز اور کے لیے اس میں کئی ریسیپیز نکالی گئی ہیں اس کو لارج سکیل پر امپلیمنٹ کر کے جنرلی آویلیبل ہو پیون جیسا کہ ہم پہلے ٹرانس فیٹ کیا ہے یہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ نہیں پاتے ہیں جو ہمارے عام درشک ہیں ان کے لیے آپ ذرا بتائیں کہ آخر ٹرانس فیٹ کیا ہے اسے ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں اور ٹرانس فیٹ کا کوئی حالہ کی لاب تو ہے نہیں جیسا ہم نے ابھی یہاں اسٹوڈیو میں بھی چرچہ کیا تو آخر لی پڑیوز کیا جاتا ہے اس کا کوئی سیدھا لاب نہیں ہے اور عام جنتہ کو میں یہی بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایڈیبل آئل یا گھی لے رہے ہیں اس میں اس کا لیبل پڑھئے لیبل میں ٹرانس فیٹ کی ماترہ دیکھئے وہ ماترہ آج کی دن میں پانچ پرسنٹ سے کم ہونی چاہیے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کھلا تیل یا گھی نہ لیجئے گا یہ گیر کانونی ہے بیچنا بھی گیر کانونی ہے اور اس کو خریدنے سے عام جنتہ اس میں ایڈیلٹریشن کی سنکھا ہوتی ہے کہ ایڈیلٹریشن ہو سکتا ہے ٹرانس فیٹ بھی ہو سکتا ہے تو کچھ بھی آپ خریدیں اس کے پہلے پیکٹ کے اوپر ضرور چیک کریں کہ اس کے اندر ٹرانس فیٹ کی ماترہ آخر ہے کتنی وندرہ آپ چونکہ ہر روزی لوگوں کو فٹ رکھنے کے تمام طریقے بتاتی ہوں گی تو ایسے لوگ جو ٹرانس فیٹ کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں یا ابھی چونکہ ہماری مجبوری بھی ہے تو جو بازار سے واغ لائٹ رن یا جو گ اس طرح کی کچھ ایک ایک جو کر سکتے ہیں اور اگر آپ سارے دن چیئر پہ بیٹھتے ہیں دیس جو میں بھی ہیں تو ای تنگ ای ہف چیئر یوگا کھاتے ہیں تو اگر اس طرح کی سٹریچ وغیرہ انکلوڈ کر سکتے ہیں that's very essential and a little bit of breathing because جیسے ہم جانتے کی ٹرانس فیٹ سے ہار یشوز بہت بڑھتے ہیں تو بیٹھنگ تیکنیق ای بیری ای ہار یشوز تو ای تنگ ابھی کے لیے ہم ڈیری پروڈک کے بارے میں بات کی ہے میں نے کافی میلاؤں کو دیکھا ہے کہ وہ بار بار دودھ گیس پر گرم کرتی ہیں آپ جتنی بار کسی بھی تیل یا جس میں چکنائی ہوتی ہے اس کو جتنی بار فلیم پر رکھیں گے اس میں دوکٹر شویتا یہ بھی سمجھ جاؤں گی جیسے گھر میں پکورے تلے جاتے ہیں بھٹورے تلے جاتے ہیں وہ تیل رکھ دیا جاتا ہے دوبارہ یوز کرنے کے لئے استعمال کرنے کے لئے اس تیل کو رکھ دیا جاتا ہے پھینکتے نہیں ہے تو اس کے بارے باتا کریں تو ابھی کے ٹائم میں یہ چیز بہت کومن ہے بکوز اینڈیا جو ہے پرائیس سنسیٹیف کنٹری ہے ہم لوگ چیزے ویسٹ نہیں کرتے اکنومکل سوچتے ہیں ایک بار کڑائی چڑی تو یہ نہیں کی پورا تیل اسی دن ختم ہو گیا ہم رکھ اور use کرتے رہتے بٹ پلیز آنڈسٹان کی جتنی ٹائم تک وہ بہر رہے گا اس میں oxidation ہوتا جائے گا اور Transfax کی ماترہ بڑھتی جائے گی پلس ہم اس کو دوبارہ چلا کے دو پرسنٹ بھی ہے جیسا کی نیم کی لیانے کی تیاری ہو رہی ہے اس کے بات بھی گرم گرم دیفو تو آپ کو holistic approach سمجھ نہیں چاہیے کہ reusing تو absolutely no no ہو نیم آپ کے لیے بنایا جا رہے ہیں لیکن آپ کو بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ آخر آپ چیزوں کا استعمال کیس ڈھن سے کریں بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کار کرم میں جن موسیقی 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 موسیقی